موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راز و نیاز اوریا مقبول جان اور زفر حلالی کے ساتھ ناظرین پاکستان تحریک انصاف نے مسلم لگ نون کی سابق حکومت اور پی ڈی ایم کی موجودہ حکومت کے نو ماہ کی اقتصادی کارکردگی پر ایک وائٹ پیپر جارے کیا ہے اور ہر وائٹ پیپر کی طرح اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں تو معیشت دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی تھی لیکن پی ڈی ایم نے آتے ہی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے اوریا صاحب پچھلے چار سال اوپوزیشن سے بھی ہم یہی سنتے رہے کہ نون لیگ کی کارکردگی پی ٹی آئی کی چار سالہ کارکردگی سے بہتر تھی تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت سے بری ثابت ہوتی ہے اور یہ ہم نے کیسی قسمت پائی ہے دیکھیں ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ ایک سیریس ایفٹ کی گئی ہے ایک بقیدہ گرافک پریزنٹیشن کے ساتھ ایک وائٹ پیپر شایا ہوا ہے ونہا نوملی بیانات دیے جاتے تھے آکے اپنا ٹاک شو میں گفتو کی جاتی تھی اور اس کے بعد اگر کسی نے کہا کہ یہ غلط کہہ رہے ہو تو کہتے ہیں اگلا موضوع دکھو میں اگلے اس میں لے کے آتا ہوں ثبوت لے کے آتا ہوں یہ لے کے آتا ہوں وہ لے کے آتا ہوں لیکن کوئی بندہ جو ہے اس طرح جسے کہتے ہیں یہ بہت سی ویسنس کا تقاضہ کرتا ہے کہ آپ وہ تمام فگر جتنی بھی ہیں وہ نکال کے اس کو ہم نے پریزنٹ کریں اور اس کے بعد بتائیں اور داہر بات ہے اس کے اندر پھر آپ کو اس کا سو ارسی بتانا پڑتا ہے تو یہ بارہ صفحے کا جو وائٹ پیپر ہے یہ واقعی اب داہر بات ہے you can challenge PTI court of law کہ بھائی جان آپ بتائیے آپ نے فگرز کان سے لیے غلط ہیں صحیح ہیں اس میں جو بیسیکلی چھے بنیادی انڈیکیٹرز دیئے ہیں اور اس کو انہوں نے منتھ وائس پراغرس بتائی ہے اور جو لگتا ہے کہ جیسے ہم جنوری سے لے کے دسمبر تک ایک گڑے میں گرتے چلے جا رہے ہیں آہتا آہتا جو لوگ سرہ سا بھی گراف میں سمجھتا ہوں اگر کہیں اس کو چرا سکیں جو سرہ سی گراف کی صورتحال کو جانتے ہیں اس کو اندازہ ہوتا ہے یہ بالکل ایک ڈاؤن سلیڈ سیڑھی آئیں جیسے چلے جا رہی ہیں مثلا فارن ایکسچینج ریزرز جو ہیں وہ جنوری میں وہ بتا رہے ہیں کہ 16.4 بلین ڈالر ہیں اور پھر اس کے بعد فروری میں اس سے کم مارچ آخر میں دسمبر میں آتے آتے ہیں 6.1 بلین ڈالر پہ آکے رکھ جاتے ہیں ایکسپورٹس آف گوڈز جو ہیں وہ آپ اندازہ کریں کہ 3.1 بلین سے شروع ہوتی ہیں اور 2.2 پہ احتمال جاتے ہیں ریمٹنسز کا تو بہت برا حال ہے 2.8 بلکہ 3 سے بھی اوپر کہیں مارچ جا رہی ہیں اور پھر پورا 1 بلین ڈالر جو ہیں ریمٹنسز جو لوگ باہر سے بھیجتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں انفلیشن جو ہے آپ نظر کریں گیانہ بارہ فیصد بارہ چاریت سات فیصد سے شروع ہوتی ہے اور وہ بھی مارچ کے اندر اور نومبر میں 23 چاریت آٹھ چاریت دس بارہ فیصد ریجن بڑھ جاتی ہے اس سے ایکسچینج ریٹ جو ہے 179 سے 224 پہ چلا جاتا ہے اور لارچ سویٹ منفیکٹرنگ کا تو بہت ہی برا حال ہے کہ آپ سوچیں 153.6 سے 108 پنڈ یعنی تقریباً نصف جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے لارچ سویٹ منفیکٹرنگ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنا صرف اتنی سی بات نہیں ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے دسمبر کی کارکردی دکھائی ہے وہ جب آئے تھے کیا تھا پھر پورے ایک ایک مہینے کی یہ کسی بھی سیاسی پارٹی پاکستان کی موجودہ کسی سیاسی پارٹی کی طرح سے ایک انتہائی سیریس ایفٹ ہے کیونکہ یہ بلیک ان وائٹ میں وہ لے کے آ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی کارکردگی ہے یہ ہماری کارکردی ہے اس میں تین پینے ہمارے ہیں اور باقی جو ہیں اپنا نو مہینے آپ کے ہیں اب لوگ کمپیرزن کر لیں اور جس نے اس کو چیلنج کرنا ہے وہ کر لیں ٹھیک ہے حیلالی صاحب وائٹ پیپر جاری کیا گیا ہے آج پی ٹی آئی کی جانب سے تو جو نکات بتائیں ہیں اوریا صاحب نے اور جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ سیریسنس ایک نظر آ رہی ہے بڑے اچھے فیکٹس ان فگرز نکال کے دیئے ہیں تو آپ متفق ہیں اس بات سے آپ کو لگا کہ تمام چیزیں بلکل فیرلی بتائی گئی ہیں جی دیکھیں بات تو بڑی اچھی ہے جیسے اوریا صاحب نے کہا یہ ایک سالیڈ ریکوڈ ہے دوکیومنٹڈ ہے یہ ایسے باتیں واتیں نہیں ہو رہی ہیں یہ دوکیومنٹڈ ریکوڈ ہے کہ فلانے مہینے میں ہم نے کیا کیا اور اس کے بعد ان کمپیرزن کیا تھا مگر دو تین چیزیں تو ضرور کہنا چاہیے نمبر ون دیکھیں ریمیٹنس سب کو پتا ہے کہ کیوں کم ہو گئے ہیں ضرور تھوڑا سا امپیکٹ ہوا ہوگا عمران خان کے نہیں ہونے پہ اس لئے اوورسیز پاکستانی جو ریمیٹنس بھیجتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان کو اس فار گریٹر فیوریٹ بلکہ سب سے سیاستدانوں سے ان سے زیادہ کوئی فیوریٹ ہے نہیں مگر ساتھ ساتھ یہ ماننا پڑے گا کہ ریمیٹنسیز تھرو بینکس جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ کم اس لئے ہوئے ہیں کہ حوالہ ریٹ آ گیا ہے اور حوالہ ریٹ میں اتنا فرق ہے بیس پچیس روپیہ کا تو کہ بہت کم لوگ ہیں جو بینکنگ چینلز استعمال کریں گے اور وہ جو لاس ہوتا ہے وہ فار گو کریں گے تو یہ ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے مینیفیکچرنگ یہ نہیں ہے کہ فیکٹری والوں نے بھی وہ سٹرائک پہ چلے گئے ہیں اس لئے کہ عمران خان نکالے گئے ہیں وہ اس لئے ہے کہ ڈالرز کی کمی اور راو مٹیریل جو ہم انڈسٹریل راو مٹیریل جو ہمیں چاہیے مثال کے طور پر اب یہ بھی فال ہوگا ٹیکسٹائل اس لئے کہ کٹن مہنگا ہو گیا ہے بہت مہنگا ہو گیا تو میرے خیال میں وجہ ہیں مگر اوورال یہ ضرور ایک ایسی چیز ہے جو کوئی بھی پولٹیکل پارٹی خوش ہونی چاہیے اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ ڈاکیومنٹ کیا ہے اور ایک پرمننٹ ریکارڈ بن گیا ہے ٹھیک ہے اچھا اوری صاحب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں میشت اور دہشتگردی کی روکتھام کی حوالے سے کچھ فیصلے کیے گئے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ ایفیکٹیولی کی ایمپلیمنٹ بھی ہو سکیں گے دیکھیں آن میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے ایک سیمینار میں تھا میرے ساتھ تین چار اور لوگ بھی تھے اور اس کے اندر مجھے بلکل دو ہزار ایک کے بعد جو کوئی صورتحال ہوئی تھی اس کا چکتہ تھا آغاز شروع ہو گیا ہے اچھا ایک ون سائڈڈ قسم کی ایک صورتحال ہے کہ جس کے وقت اس کو ہم لے کے چلنا چاہ رہے ہیں اور یہ بڑا غلط ہوگا میں نے وہاں کہا بھی ہے کہ آپ نے ایک پرٹیکلرلی سمجھا ہے کہ پاکستان میں صرف مذہبی دہشت گردی ہی ہوتی ہے یقیناً ہوتی ہے اسے کوئی انکار نہیں بلکہ ہم بہت زیادہ اس کو بھگت چکے ہوئے لیکن آپ جب بیلنس نہیں کرتے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ پھر اس کو بھی نہیں روک پاتے کراچے میں تیس سال ہم نے ایک خاص قسم کی دہشت گردی دیکھی لیکن چونکہ دہشت گرد چار لاکھ ووٹ لے کے آ جاتا تھا ہم کہتے تھے نہیں اب ٹھیک ہے یہ تو ممبر اف دی اسیمبلی ہے تو ہم اس کو برداشت کرتے ہیں کیونکہ اس کے ہمیں ووٹ چاہیے پھر اس کے بعد سندھ کے اندر آپ ایک طویل عرصہ جو ہے جب سندھ دیش مومنٹ اب تو ختم ہو گئی بہت کم ہو گئی جب بہت شدید تھی تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح لوگ وہ تھے وہ جو لوگ وہاں سے اپنی زمینیں چھوڑ چھوڑ کے مائیگریٹ کرتے رہے اسی طرح پشتون علاقوں کے اندر بھی یہی صورتحال تھی جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں تو جب تک آپ ایک اوورال اب دہشت گردی نہیں بلکہ شدد پسندی دہشت گردی جو ہے یہ اظہار ہے اور شدد پسندی ایکسٹریمزم جو ہے یہ بیسیکلی آپ کا رویہ ہے اور ایکسٹریمزم ہمارے ٹی وی چینلز کے اندر بھی ہے یہ سارا یہ سیکیورٹی کانسلز کے آج میں نے کہا ہے آپ سیکیورٹی کانسل لگر ایکسٹریمزم ختم نہیں کرتی اور ہر کورنر سے مسجد سے بھی ختم کریں اور ایتھنسیٹی سے بھی ختم کریں اور اس کے بعد مزرسے بھی ختم کریں آپ دیکھیں نا ایک اگر مولوی یہ کہتا ہے کہ تم نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے اور تم نے ہجاب نہیں لیا ہوا اور وہ ایکسٹریمزم ہے تو ایک وہ شخص جو کہ اس کو اس لیے مزاق نشانہ بناتا ہے کہ اس نے داڑی رکھی ہوئے ہیں پگڑی پہنی ہوئے ہیں تو وہ اس لیے بڑا جاہل لگتا ہے تو وہ بھی ایکسٹریمزم ہے تو یہ ایکسٹریمزم کے بارے میں ایک جنرل روی ہے آج جتنے لوگ بھی انہوں نے بلائے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے بنائے طور پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر بنائے طور پر صرف اور صرف مذہبی دہشتگردی ہے اور مذہبی شدن سندی ہے اور کوئی نہیں اور یہ ایک ایجنڈا ہے مجھے سمجھ ہا رہے ہیں کہ اس کے لیے حالات اس نہج تک پہنچنے کا انتظار کیوں کیا گیا جس نہج پر حالات آج پہنچ چکے ہیں دوہزار بائیس میں پاکستان میں دہشتگردانہ حملوں میں اٹھائیس فیصد اضافہ ہوا ہے اور صرف دسمبر کے مہینے میں دہشتگردی کے انچاس واقعات ہوئے تو آپ کو لگتے ہے کہ اینس سی میں دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے جو آداف تیہ کیے گئے ہیں وہ پورے بھی کیے جا سکیں گے دیکھئے مجھے دوہزار گیارہ میں میرے خیال میں یا دوہزار جو بھی تھا کیانی کا کیانی کے سی او ایس تھا جنرل کیانی انہوں نے مجھے دعوت دی تھی اور انہوں نے کہا کہ آکے سوات میں کچھ لوگوں کو انہوں نے بلایا تھا اور کہنا لگا آکے دیکھو لڑائی کیسی جا رہی ہے ویٹنس اٹ آپ لکھتے ہیں اس زمانے میں لکھتا تھا تو یہ دیکھیں آکے تو میں گیا ادھر تو میرے ساتھ ایک کپتان تھا اور ایک لیفٹیننٹ تھا دونوں اٹیچ ہو گئے حفاظت کے لیے سوات کی بات ہے سیدو شریف میں تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری سکسس کیوں ہو رہی تھی اس لڑائی میں اس لیے کہ آسان لڑائی نہیں تھا کچھ ان کو آخر پشتو بہت نہیں جانتے تھے اور ایریا بھی تھا پہاڑی ایریا یہ وہ بہت سارے ایسے فیکٹرز تھے جو لگ رہا ایسا تھا کہ دہشتگرد جو ہے اس کا علاقہ اور یہ وہ ہی ہی ایڈی ایڈبانٹیج مگر جب میں نے ان سے بات سنی اور ان کا جو میں نے کیا کہتے ہیں سپریٹ اور کرنج دیکھا دیکھے یہ لوگ جو تھے میں وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کے جوان آپ کے ساتھ ہوتے ہیں کہتے ہیں سر جب ہم اٹیک کرتے ہیں اور جب میں کہتا ہوں اٹیک میں پیچھے نہیں دیکھتا میرے پیچھے کوئی ہے یا نہیں ہے میں جاتا ہوں اور میرے ساتھ پھر اب میرے لوگ ہوتے ہیں وہ بتا رہا تھا کہ کس قسم کی لیڈیشپ وہ دے رہے تھے ان دس فائٹ اور ان کی بہدر ہی ناکا ایمین ایجس کانٹ ایکسپلین تو یوں اتنے بہدر تھے تو کہنے کی بات یہ تھی کہ ہمارا مٹیریل جو ان کے خلاف لڑ رہا تھا وہ مٹیریل وہ فرس کلاس مگر اب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں یہ ہمارا جو فائٹ آنے والا ہے انشاءاللہ اب جلد سے جلد آئے گا let's not delay ہم نے delay کیا ہے خامخا کیا ہے اور بہت دیر تک delay کیا اتنا نہیں ہونا تھا before deciding کہ اب ہم offensive پہ جائیں گے number one خدا کے لیے آپ کے جو attacks ہوتے ہیں وہ focused ہوں وہ targeted ہوں یہ نہیں کہ آپ ایک جہاز کو اوپر بھیج دیئے اور وہ machine gun چلا دیا ایک area میں جہاں آپ کا شک ہے وہ دہشتگرد ہیں دہشتگرد ہو یا نہ ہو مگر civilians ضرور ہوں گے اور یہ جنگ جو ہے یہ آپ نے جیتنا ہے ان کی مدد سے ادھر سے information آتا ہے ادھر سے آپ کو support ملتا ہے دوسری بات ہے آپ نے human rights کو بڑا زبردست طریقے سے safeguard کرنا ہے دیکھئے یہ نقل مکانی کرنا آرام نقل مکانی جب ایک آدمی کو کہتے ہیں نکلو گھر سے آپ کو سمجھے آپ کو کوئی کہا نکلو گھر سے جلدی نکلو یہ ہونے والا ہے تو تھوڑا سا سمجھئے ان کو کیا چلیے وہ نکل جائیں گے وہ ڈر کے نکلیں گے مگر کدھر لے جائیں گے کیسے رہیں گے آپ ان کا دیکھ بھال کیسے کریں اور تیسری بات یہ ہے دیکھئے یہ لوگ جو ہیں آپ کے خلاف لڑکے بھاگیں گے اور کدھر بھاگیں گے یہ واپس افغانستان یا ان کے بیسز میں بھاگیں گے میں نہیں کہتا کہ یہ آپ بس لگ جائیں ان کے پیچھے ہیں اور کدھر بھی وہ جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ prepare the ground یہ جو طالبان کی گورنمنٹ ہے افغانستان پہ یہ کہتی ہے آپ کو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے زمین کو allow نہیں کریں گے وہ allow کر رہے ہیں اگر allow نہیں کر رہے ہیں وہ کچھ کر نہیں پاتے ان کو روکنے کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ we hold them to account اور ان کو کہنا چاہیے دیکھئے ہم آپ کو ابھی کہتے ہیں مت سمجھے کہ ہم نے آپ پہ کچھ ایسی چیز بتائی ہے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ border ہمارا cross کر کے جا رہے ہیں ہم hot pursuit ہمارا حق ہے اور میں سمجھتا ہوں آج ہمیں اپنے permanent representative یو ان میں ایک security council resolution council کی meeting بلائیں on an emergency basis اور اس کو کہیں کہ یہ ہم کرنے والے ہیں as the right of hot pursuit اس لیے کہ ادھر سے انہوں نے ہمارے پاس ہمیں مارنے کے لیے آئے تھے دیکھئے یہ سب تیاری کریں اور پھر ڈٹ کے لڑیں ماف کریے ماف کریے افغانستان اور ہندوستان جو بھی آپ کے ادھر دشمن ہیں ان کا آپ کا ایک ہی defense ہے وہ ہے your strength آپ کی طاقت آپ کی قوت آپ کی determination بس اور پھر آگے بڑھیں بسم اللہ کر کے انشاءاللہ آپ اتنے ہی successful ہوں گے جو آپ پہلے لفظ ہوئے تھے بلکل ٹھیک ہے اچھا اور یہ سب افغان حکومت کی جانب سے یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ جو حملے ہو رہے ہیں اس وقت وہ پاکستان کے اندر سے ہی ہو رہے ہیں لیکن جو پاکستانی حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ افغان حکومت جو ہے وہ ان کو سرپرسی دے رہی ہے تی ٹی پی تمام گاربائیاں افغانستان سے کر رہی ہے تو کیا دیکھتے ہیں آپ یہ معاملات اس نہج پر کس طرف جائیں گے دیکھیں افغانستان کے ساتھ چھے ملکوں کے بارڈر ہیں تاجکستان ہے اتباستان ہے ترکمانستان ہے ایران ہے اور چین ہے تاجکستان میں بہت بڑی زبردست قسم کی تاجک فنڈیمنٹلس مومنٹ چلتے رہی ہے چار ساتھ وہاں پر لڑائی ہوتی رہی ہے اتنی شدید لڑائی ہوتی کہ لاکھوں لوگ مارے گئے تھے تاجک جو ہیں افغانستان میں آتے تھے اور وہیں سے جا کے وہ حملہ کرتے تھے شالدخوف کی مومنٹ اس بخستان میں چلتی رہی ہے ٹھیک وہ مکمل طور پر اور ان کا بیسز ہیں اور وہاں رہیم کریم آف جو ہے اس نے وہاں پر کفی لوگ مارے تھے اور پس پر قبضہ کیا تھا اس کا بھی افغانستان میں ہائی ڈوٹس آکے لیا کرتے تھے جب افغانستان ایک قسم کا یہ نو کوئریا ٹیپیس ہوتا تھا ٹھیک ہے ترک مارستان کی اپنی ایک مومنٹ ہے اسی طرح کی ٹھیک لیکن وہ اتنی مضبوط نہیں ہے ہیران کے جو یہ جو بورڈر ہیلمت کے علاقے کے لوگ ہیں ریکی وغیرہ یہ ہیلمت کے علاقے کے اندر وہاں پناہ لیتے تھے ٹھیک ہے اور بقیدہ ہیلمت میں چین کا جو ہے وہاں پر اوگر کی وہ بھی بلکل بورڈر جو ہے وہ وغیرہ کا موجود ہے دیکھیں چاروں علاقوں میں کوئی ایک بندہ بھی شکایت نہیں کر پا رہا حالانکہ مومنٹس موجود ہیں اور کل انہیں یہی کہا انہیں کہا آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں صرف آپ کو کیوں شکایت ہے دیکھیں یہ بات اب ہم اس سے گزر جائیں ٹھیک ہے کہ مسئلہ ہمارے ہاں ہو رہا ہوتا ہے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہم انڈیا پہ ڈال کے اپنا گھر کو صاف نہیں کرتے ٹھیک نہیں کرتے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں اس وقت جو یہ جو بات ہے کہ وہ فغانستان یہ جو بنو کا انچنیٹ رہا ہے انہوں نے پناہ کھا مانگی تھی وزیرستان کے اندر مانگی تھی میں سپورٹ نہیں کرنے جاتا بستہ جائے کہ آپ اس وقت کم از کم ان سے پانچ بارڈر ہیں اگر وہ پناہ دیتے ہوتے تو ان چاروں باقی جگہ بھی درشت کرتی ہو رہی شولدو خوف تھے بڑی جو تاجک اور رسپک جو تھے یہ کیا خوفناک قسم کی چیزت ہے جا کے چشنیہ میں جا کے لڑتے تھے یہاں نہیں بیٹھے ہوئے تھے اور افغانستان میں آتے تھے اور اس زمانے میں زمانے میں ریشن وار ہوئی تھی یہی تو لوگ تھے جو دوستم کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ لڑتے رہے جا کے تو کہتا ہوں کل بھی کہتا ہوں پرسوں بھی کہوں گا یہ ہمارے ہاں جب تک اس جگہ پہ آپ کے پاس ہائی ڈوٹس نہیں ہوں گے جب تک آپ کے فسیلیٹیٹرز نہیں ہوں گے جب تک آپ کی جگہ نہیں ہوگی آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ پاکستان میں باقی جگہ پہ کیوں نہیں ہوتا ایک خاص راکے میں کیوں ہوتا ہے وہاں سے اتنا عرضہ آگ کیوں لگ رہی ہے اس کی تاریخ ہے اور اس سے بہت زیادہ دسکشن ہونی چاہیے کہ وہ تاریخ کیا تھی کیسے یہ سب کچھ شروع ہوا نائنٹین سیونٹی نائن آن ورز سے لے کے پوری تاریخ ہے آپ نے کبھی اس تاریخ کے ساتھ سے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی بھائی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کے اندر ایک بات یاد رکھیں کہ it's not only کہ آپ صرف اور صرف اس خطے کے اندر آپ میں نے اس لئے بتایا تھا کہ پچیس دسمبر کے دن نو دھماکے تو برشتان میں ہوئے تھے اور برشتان میں جتنا آپ کا خون بہرہ ہے کہیں اور نہیں بہرہ لیکن آپ ان کو ناراض بروچ نہ کہیں اور ان کو یہ نہ کہیں یا اگر پنجاب میں کوئی ہوتا ہے missing person پنجاب میں کم ہے اصل مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ ایک پوٹرے نہ کریں کہ یہ خالصتاً ایک طرف سے کی شدت سندھی ہے اور جب تک آپ ایکوالی نہیں کریں گے اس وقت تک آپ ٹھیک نہیں آگے چلتے ہیں یہ بہت امپورٹن پوئنٹ دیا اور یہ سب آپ نے کہ دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے ہمیں اپنا گھر صاف کرنے کی ضرورت ہے ناظرین حاصلت میں بھی حل چل جاری ہیں مکم نے حکومت سے الہدہ ہونے کی دھمکی دے دی ہے اس بار ان کے کیا مطالبات ہیں بات کریں گے اس بریک کے بعد ناظرین ایک معاملہ تو ایمکی ایم کے اندر چل رہا ہے کہ اس کے تمام دھڑوں کو متحد کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور اس پر قیاس آرائیہ بھی ہو رہی ہیں ایک اور ایشو یہ ہے کہ لوکل باڈیز کی نئی حلقہ بندیوں کے معاملے پر ایمکی ایم اور بیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات اب شدت اختیار کر چکے ہیں نفاقی حکومت کی جانب سے کوششیں کی گئیں کہ اس معاملے پر کوئی کنسنسس پیدا ہو سکے مگر کوششوں کے باوجود اختلافات برقرار ہیں جبکہ ایمکی ایم نے حکومت پر واضح کر رکھا ہے کہ اگر ان کا یہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا جاتا تو وہ اتحاد سے الہدہ ہو جائیں گے حلالی صاحب کیا اتحاد ٹوٹنے کے بعد حکومت قائم رہ سکے گی اور ساتھی یہ بھی بتا دیں کہ کیا ہے ایمکی ایم کے مطالبہ جائز ہیں نہیں حکومت نہیں رہ سکے گی مگر ان کا جو یہ سوال ہے ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے میرا خیال میں تھوڑا سا ہم سوال پوچھیں پہلے سوال تو یہ ہے کہ اگر یہ اتنا برا اگریمنٹ تھا تو آپ اس کے تحت الیکشن کیوں لڑے ہیں بھئی اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا کہ نہیں یہ فلوڈ ڈیمکرسی ہے ہم نہیں لڑتے اس وقت تو آپ نے کچھ نہیں کہا اور کیا آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کا ہاتھ جری مینڈرنگ میں کیا تھا کراچی میں آپ بھول گئے ہیں کیا آپ بھول گئے ہیں کہ پی 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 کے ووٹ کے ساتھ اور پتھان ووٹ کے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا کدر سے کدر شراب گوٹ اور کدر کلفٹن اب آپ کی باری آگئی ہے تو تھوڑا سا آپ کو بھکتا پڑھو اس کو مگر ہاں ان کی اوبجیکشنز ویسے ان آئیسیلیشن بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے بلکل ریگنگ ہوئی ہے بلکل سیونٹی تری کانسٹیچونسیز کانسل میں ریگنگ ہے اور بلکل غلط ہے کہ کوئی یو سیز میں نبے ہزار کی کانسٹیچونسی ہے اور کس میں پچیس ہزار ہیں وہ بھی بلکل صحیح ہے مگر ایک چیز بھی یاد رکھیں کہ غوری صاحب جب منسٹر تھے انہوں نے تو دو ہزار لوگوں کا نام ریجسٹر کیا تھا اور وہ دو ہزار لوگ کو ریجسٹر کیا وداوٹ ڈاکیومنٹیشن وداوٹ پولیس ویریفیکیشن اور زیادہ تر یہ ساؤتھ ایفریکا اور ملیسیا میں تھے ان لوگ تو وہ جب ہو رہا تھا کسی نے کچھ نہیں کہا یہ جالی ووٹس تھے اور کیا یہ صحیح بات نہیں ہے کہ کئیوم آباد ایک سڈنلی آؤٹ آف دے بلو ایک پتھان کنسٹیچونسی بن گئی کیا لوگوں کو پتایا ہے کہ پانچسو اس آئیز ٹرانسفر ہوئے تھے کے پی سے ان وان گو مجھے ایک ڈی آئی جی نے بتایا ہے مجھے ایک ڈی آئی جی ایکس بتا رہا تھا کہ پندرہ سال وہ کراچی میرا مگر اس کا ووٹ ڈلتا تھا ہیدرہ باد میں کیوں تو کہنے کی بادی ہے اور لوگ جب انتقال ہو جاتا تھا بلکہ لوگ گاؤں بھیجتے ہیں لوگوں کو بیری کرنے کے لیے وہ گاؤں سے تو باڈیز ہیدر آتے تھے یہ بھی ووٹر لس پہ آ جائیں تو میرے خیال میں ام کیو ام کو سوچنا چاہیے انہوں نے بھی خاصے گلتیاں کیے اور اب وہ جب پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے تھے جب بھاگ رہے تھے ہمیں پتا ہے کیوں اور کیسے اس وقت مقبول صدیقی صاحب نے اسی وقت کہہ دیتے نا پی پی ان کو پی پی بی کو کہ لاؤ یہ چینج یہ چینج تم نہیں لاؤگے ہم تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے ووٹ آف کانفیڈنس میں کیوں نہیں کہا اگر وہ کہتے ہیں کہ ڈی لیمٹیشن غلط ہے ہمیں لیاو تو شاید ووٹ آف کانفیڈنس میں نہیں مگر ان کو تو منسٹریز چاہیے تھے اور کیا چاہیے ان کو پاور منسٹریز تو میرے خیال میں یہ گوڈ اور بیڈ ایسپیکس ہیں اس کے ٹھیک ہے اچھا اوریا صاحب آپ کا کیا خیال ہے ملدیاتی حلقوں کی ڈی لیمٹیشن کے مطالبے میں ہاں پا جانب ہے یا پھر یہ بھی سیاست چمکانے کا فارمولا ہے دیکھیں نائنٹین سیونٹی فائیو سے لے کے اب تک پاکستان کا جو پورا الیکٹرال پروسس ہے نا اس کو تباہ و برباد کیا گیا ہے باقاعدہ اس کی پلیننگ ہوتی تھی کہ کس طرح رگنگ کی جا سکتی ہے کس طرح خرابیاں پیدا کی جا سکتی ہیں سب سے پہلے تو ووٹرز لسٹ جو تھی وہ خرابی اس میں کی جاتی تھی اس کے اندر بیشمار ایسے نام جو تھے وہ اس کے اندر انکلوڈ کیا جاتے تھے جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا شناختی کارڈ اس وقت نیا نیا آیا تھا لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ کمز کم پانچ یا سات الیکشنز ایسے ہیں کہ جن کے اندازہ شناختی کارڈ کی پابندی جو تھی وہ لازمی نہیں تھی کہا جاتا تھا شور مات جاتا تھا کہ شناختی کارڈ رولیلیا میں لوگوں کے بنے نہیں وہاں تو نہیں لیکن باقی جگہ تو آپ کر لیں پھر اس کے بعد عورتوں کی شناختی کارڈ پر تصویریں نہیں ہوتی تھیں زوجہ نمبر ایک زوجہ نمبر دو زوجہ نمبر تین دختر نمبر ایک دختر نمبر دو دختر نمبر تین ہم نے الیکشن کروائے ہوئے ہیں اس طرح کے اچھا اس کے اندر ہوتا یہ تھا کہ پوری کی پوری الہیدہ چار پانچ شیٹیں جو تھیں اس پولنگ سٹیشن کے ساتھ لگا دی جاتی تھی جو کہ الہیدہ ہوتے ہیں جن کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہوتا تھا اور وہ اس کے ساتھ سے گوٹ ڈالے جاتے تھے دوسرا دی لیمٹیشن کا ایشو ہوتا تھا مثلا ایک علاقہ ہے جس کے اندر میں میری برادری کے لوگ زیادہ ہیں اور دوسرا علاقہ جو ہے اس کے اندر کسی اور کی برادری کے لوگ زیادہ ہیں تو ہوتا یہ تھا کہ اس کی برادری کو کاٹ کورٹ سیا جاتا تھا اور میری برادری کو انٹریکٹ رکھ کے مجھے جیتنے کا موقع دیا جاتا تھا کراچی میں اس طرح کی ڈی لیمٹیشن بار بار ہوئی اور کروائی گئی پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ جب گورنمنٹ آئی تو انہوں نے دوسری ڈی لیمٹیشن کرنا شروع کر دی انہوں نے سندھ کے رونر لے لیا جو تھے کراچی کے رونر لے لیا جو تھے ان کی پچاس دار کی کانسیچنسی کر دی ان کی کانسل 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 کر دی ان کی ایک لاکھ ریڈ لاکھ کی کر دی پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ اتنی زیادہ ویرییشن ہے نہور کا ایک خلقے کے ووٹر کی تعداد اور ہے لسویلہ کے ایک ووٹر کی تعداد اور ہے اسی طرح پشاور کے اندر غور ہے سوات کے اندر اور ہے یہ اتنی زیادہ ڈسکریپینسیز ہیں کہ پاکستان کا الیکٹرولل سسٹم تباہ و برباد ہو چکا ہوا ہے اور اب کسی حد تک تھوڑا سا اس کو آگے کر کے ٹھیک کرنے کی کوشکی جا رہی ہے ای ویم جو لیا گیا تھا اب میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا 18 کروڑ کے قریب آپ کے پاس سکتا ہے موبائل فون آپ کو یاد ہوگا کہ موبائل فون کے بارے میں کہا گیا تھا کہ آپ اس کو بائیو میٹرکس کروالیں ٹھیک ہے بلکل پورے پاکستان میں سب لوگوں نے بائیو میٹرکس کروائے کوئی ایک لڑائی ہوئی ایک دورہ کسی نے کہا کہ میرا بائیو میٹرکس غلط ہوا ہے بلکہ افیکٹیفنس بڑھ گئی نا اس کی افیکٹیفنس بڑھ گئی نا بھئی آپ گلی محلے میں لے کے بچے دکانوں پر کھڑے ہوتے تھے اور بائیو میٹرکس کرا رہو اپنا موبائل جاہو جائز کرا رہو کیوں نیت ٹھیک تھی دماغ میں فطور نہیں تھا خناس نہیں تھا گندگی نہیں تھی ووٹ حاصل کر کے گندگی کر کے اور اس طرح کی صورتحال سے آپ کو الیکشن جیتنے کا راستہ نہیں تھا ہمارے ملک کے اندر چالیس سال لگے ہیں اس پورے الیکٹرون سسٹم کو تباہ کرنے کے لئے ایم کی ایم بھی اس کے اندر شریک ہے جیسے جلال صاحب نے کہا اور آج جب ان کے وہی ٹکنیک ان پر استعمال ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں اصل مسئلہ ہے کہ ایک جنرل کنسنسز ہونا چاہیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس وقت بھی جو پولیٹیکل پارٹی سمجھتی ہیں کہ ہم الیکشنز میں چلے جائیں بغیر اس کی ریفارمز کرنے کے غلط کریں تمام پولیٹیکل پارٹی کو صرف ایک کہ کسی نہ کسی طریقے سے صحیح الیکشنز کروائے جائیں میں آپ کو ایسے ایسے ہلکے بتاتا ہوں کہ بیچ میں یہ علاقہ جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہے اس کے چاروں طرف ایک نیا ہلکہ بنا دیا گیا ہے گجرات کے علاقے میں بتا سکتا ہوں آپ کو ہمیں منڈی بہت دن کے علاقے بتا سکتا ہوں میں آپ کو سیلکوٹ کے علاقے بتا ایسے ایسے علاقے ہیں اس کا علاقہ توڑ کے کسی اور کے میں ڈال دیا گیا ہے تاکہ یہ بندہ جو ہے اس کے ووٹوں سے یہ بندہ جیت چاہے جب تک اس کو آپ آنکھیں بند کر کے جوگرافیکلی میپ بچھا کے پاپولیشن کے حساب سے دیکھ کے آپ کو اندھی بات اندھی بلائنٹ قسم کی صورت کسی تاثر سے بالا تار ہو کے نہیں کرتے ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ جھکڑے چلتے رہے ٹھیک ہے حلالی صاحب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایم کیو ایم نے احتجاجی مہم کا فیصلہ کر لیا ہے کچھ دیر بعد اعلان ہو جائے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاملات جو ہے وہ سڑکوں پر آ رہے ہیں اور آپس میں معاملات حل نہیں ہو سکے دیکھئے بڑا مشکل ہے کہنا مگر میں سمجھتا ہوں یہ سب اپنے پریشر بیلڈ اپ کرنے کے لیے ہے جن لوگوں نے ان کو بنایا جن لوگوں نے اس وقت ان کو اکٹھا کر رہے ہیں جن لوگوں نے ان کا ستھیا ناصف کیا وہ ایک ہی ہیں اور وہ اس وقت ان کی انوالومنٹ ابھی بھی ہے ان کے ساتھ تو یہ کیا کھیل ہو رہا ہے میرے خیال میں کہ وہ سیریسلی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے پی 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 نے جو حرکت کیا ہے ہمارے خلاف گورنمنٹ آف سن تو پی پی ہے کہ ہمارے ووٹر کو تم نے تباہ کر دیا ہے ہمارے سیٹس کو تباہ کر دیا ہے جدر آپ ہمارے کو مجورٹی کمیونٹی کو مجورٹی کر دیا ہے سوراب گوتھ کے لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کلیفٹن میں جا کے ووٹ کرو مثال کے طور پہ لیاری اور نازم آباد کے لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں جا کے سنجانی میں ووٹ کرو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ دیار وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسے ایسے فیصلے ہیں جو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے ان کا تو آپ مت کریں ایسے فیصلے مت توڑیں ہمیں جتنا ہو گیا ہے اتنا کافی ہے مگر افکوس جب آپ یہ جب یہ پارٹی یہ کہتے پھر لوگ یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے وقت کیا نہیں کیا فیصلے ہیں فیصلے ہیں میرے خیال میں جوڈیشل کمیشن بیٹھنی چاہیے ایکسلنٹ لوگوں کو لینے چاہیے ہمارے اوریا صاحب کو اڈوائزر بنائیں بتھائیں ان کو ایک جج کے ساتھ بیٹھیں اور دیوائی دس کنٹری سلولی ایک تینیور میں ان کے ہاتھ سندھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بی بی یہ کام ہے مگر الیکشن کمیشن بائیس پارٹیزین ہو گیا ہے پلوٹیڈ ہو گیا ہے یہ افسوس کی بات ہے نہیں تو یہ نہیں ہونا تھا اچھا اوریا صاحب مطالبات منوانے کے لیے حکومتی اتحاد سے الگ ہونے کی دھمکی کو آپ جائز سمجھتے ہیں یا پھر بلیک میلنگ کا نام دیں گے کیونکہ دیکھا جائے تو ایک ایسی پارٹی بھی ہے جو تیس سالوں سے بلیک میلنگ کے سوا کچھ نہیں کرتے یہ آپ نے بہت صحیح کہا تیس سالوں سے شروع دن سے کرتی چلیا ہے آپ دیکھیں جس دن انہوں نے بی بی کے ساتھ مل کے 1988 کے اندر گورنمنٹ بنائی تھی اور جب اس کو نواز شیف نے ان کو اس سے توڑا تھا تو آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت حالت یہ تھی کہ اس سندھو دیش بنانے والوں ہم تمہاری موت ہیں اور نواز شیف کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلے تھے پھر نواز شیف کو چھوڑ کے چلے گئے ان کے زندگی میں سوائے اس کے بلیک میل کر کے اور فیڈل گورنمنٹ کے اندر اپنا شیئر لے کے اور وہ خاص طور پر پورٹن شپنگ کی منسٹری اس کے وہ کیوں لیتے ہیں بھئی اس کا سب کو کراچی کے بچے بچے کو بتا ہے پورٹن شپنگ کی منسٹری کی کیا حیثیت ہے اور کیوں لی جاتی ہے اور کیسے لی جاتی ہے اور اب سوچ نہیں سکتے کہ انہوں نے کراچی کو ہوسٹیج بنا کے رکھا ہوا تھا ہم کراچی جب جاتے تھے تو مستقر دائے بات سردیوں پر چھوٹیوں میں کوئٹہ سے کراچی جانا ہوتا تھا تو کراچی کے اندر آپ کو خوف آتا تھا واقع خوف آتا کراچی کے شہری کہتے تھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ صبح ہمارا بچہ گھر سے گیا ہے تو پتہ نہیں خوفناک صورتحال ایسی حالت ہو گئے تھے باقی کو بلیک میل کیا کرنا پورے کراچی شہر کو بلیک میل کیا ہوتا تھا یہ چندہ دیں آپ تو وہ بندہ اگر انکار کرتا تھا تو اگلے دن کہتا ہے آپ نے فلان مسجد میں چندہ دے دیا آپ بے شک دیں مسجد کو لیکن ہمیں بھی دیں تو اس طرح کا خوف ریڑی والوں سے تین لوگوں سے پتہ نہیں کیا کیا کچھ میں لبی کہانے نہیں بہت 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 تکلیف سے ماضی ہے ہمارا لیکن دیکھیں اب ایمکیم کے ساتھ ساتھ جو ہے بلوچستان بلوچستان کی ساتھ ساتھ بھی اسی طرح کی صورتحال ہے کہ بلوچستان میں آپ اندازہ کریں کہ نائنٹین سیونٹی کے الیکشن کے بعد سے سیونٹی سیون آنورڈ کسی ایک پارٹی کی جو ہے گورنمنٹ نہیں آنے دی گئی اسی طرح کلاؤٹ بنائے گئے اسی طرح گروہ بنائے گئے اسی طرح علاقے بنائے گئے تاکہ جب چاہیں جس طرح کی چاہیں آپ پلیٹیکل انجیننگ کرنے جس وقت بینظیر کو یا پیورٹ پارٹی کو اٹھ کرنا ہوتا تھا آپ کو یاد جام صادق کس طریقے سے مینج کر لیتا تھا اور اس کے بعد اس کی گورنمنٹ بن جائے کتی تھی یہی چیزی تھی جو لیاکت چتوئی کی گورنمنٹ کس طرح بنائی گئی تھی پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کیا نام سے غوث علی شاہ کی گورنمنٹ کیسے بنائی گئی تھی اس طرح وہاں پر آجیں وہاں بھی اگر آپ چاہتے تھے تو اگر مینگل کے بیٹے کی گورنمنٹ اخصر مینگل کی گورنمنٹ بنانا چاہتے تھے جتنے بنائے رکھتے تھے پھر اسی کی پارٹی کو توڑ کے اسی کے اندر سے ایک گروپ بنا کے ان کا مکران والوں کا اور باقی لوگوں کا اس کی گورنمنٹ کو الٹا کے نے اس ملک کے آپس کے اندر تعلقات کو تباہ کیا اس ملک کے اندر لوگوں کے اندر یہ تصور ہی رہ گیا کہ جو لوگ ووٹ دیتے ہیں کیا اس ووٹ کی کوئی قیمت کوئی قدر کوئی عزت بھی ہے کہ ایک آدمی ہے ایک آدمی ہاں چانک فون کرتا ہے وہ کہتا ہے نہیں خبردار تم اس پارٹی اس ووٹ تو تمہیں مل گئے ہیں لیکن آپ اس پارٹی کو چھوڑ کے سلام پارٹی کے پر چلے جاؤ اور وہ آرام سے چلے جاتا ہے کیونکہ اس کی ایک بہت شاندار کسیم کی فائل کنی ہوئی ہے اب تو حالت یہ ہو گئی ہوئی ہے کہ فائلوں سے زیادہ آڈیوز اور ویڈیوز کی بات چلے ہو گئی دلکل اور ہم کس تکلیف تے دور کے اندر زندہ ہو گئے ہیں کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہر بندہ اس بات پر خوف ستا ہے کہ کل کو اور کچھ نہیں فائل تو چلو مجھے دکھا کے اور چپ کر آکے مجھے ادھر کر لیتے تھے لیکن اگر میری آڈیو تو وہ تو میری بیٹیوں کو میری بیٹیوں کو میری بچوں کو میری بہنوں کو میری بھائیوں کو معاشرے میں پہنچ جائے گی اور میں کس کس صورت یا تو پھر بندہ پورے پورے معاشرے کو بے شرم بنا دیں اور وہ جو چرسی کرتا جائے اور آپ اس سے جو فائدہ حاصل کرنا چاہے کر دیں کون کر رہا ہے اس سب کچھ یہ ہے اصل مسئلہ فیکری کس کے لئے جی حلالی صاحب بس ایک ہی طریقہ ہے اس سے نکلنے کا جسٹس اور ایڈیوکیشن جب آپ ایڈیوکیشن لوگوں کو دیں گے اس کو ان کو ڈسکرمنیشن آئے گی ان کے دماغ میں کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ایڈیوکیشن تو ہے نہیں آپ جدر بھی چلے جائیں میں دعویہ کریں میں بیٹیو آپ کسی پاکستانی لڑکے کو مانے غریب جو گورنڈ سکولز میں جاتا ہے اس کو نکالیں اور ساتھ ساتھ اس کو کسی اور ملکے لڑکے کو کھڑا کریں اور کہیں کہ کیا کوالٹی ہے ایڈیوکیشن تین سال پیچھے ہیں ہمارے بچے تین سال نہیں یہ ہوا ہے ٹیسٹ ہوا ہے تری ایرز آپ پھر کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ڈسکرمنیشن ہو یا ووٹ ووٹ کون کیسے ایکسرسائز کرے گا بلکل صحیح بات ہے ووٹ مانگنے سے پہلے ووٹ دینے کے لئے جو ایڈیوکیشن ویرنس چاہیے اس کے لئے بھی کام کرنا چاہیے ناظرین ایک اور اہم معاملہ ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی میں انڈیا نے مشرق یروشلم اور فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے قبضے سے متعلق قراردات کے مصفدے سے خود کو الگ کر لیا ہے اس کی وجوہات پر بات کریں گے اس پر کے بعد ناظرین اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی نے حال ہی میں ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس سے کہا گیا ہے کہ وہ فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کے غیر قانونی قبضے کے قانونی نتائج پر اپنی رائے ظاہر کرے روس چین اور عرب لیگ سمیت ستاسی ممالک نے قراردات کے حق میں بوڑ دیا ہے جبکہ امریکہ جرمنی برطانیہ سمیت چوبیس رکن ممالک نے قراردات کی مخالفت کی ہیں اور ترپن ممالک غیر جانبدار رہے ہیں اور غیر جانبدار رہنے والوں میں بھارت بھی شامل ہے حلالی صاحب بھارت نے اس قراردات میں ہمتی رائے کا اظہار نہیں کیا تو کیا بھارت کو یہ خوف لاحق ہے کہ اس قراردات میں کسی بھی طرح انوالف ہونے سے عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ کشمیر کی طرف چلی جائے گی جس پر بھارت نے اسرائیلی کی طرح غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے جہاں بالکل مگر اس سے بھی بہتر ہے یہ ایک پولیٹیکل گیم نہیں ہے انہوں نے اس لیے کیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی بات ہے اگر مسلمانوں کو آپ دپرائیو کریں مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی کریں امورل کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اللیگل نہیں ہے وہ ہونا چاہیے اس قسم کا مینڈ سیٹ ہے موڈی کا اگر یہ کانگریس کا پارٹی ہوتا تو یہ کانگریس پارٹی گورنمنٹ ابسٹین نہیں کرتا کانگریس پارٹی گورنمنٹ شاید یہ ریزولوشن کے لیے ووٹ کرتا مگر آپ سوچیں سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل کورٹ جسٹس کو پوچھا جا رہا ہے کہ یہ اللیگل اوکیوپیشن جو ہے یہ اللیگل اوکیوپیشن کیا یہ غلط ہے آپ مجھے بتائیں اللیگل اوکیوپیشن صحیح ہو سکتا ہے کانون کی خلاف ورزی آپ کاریوپیشن صحیح ہو سکتا ہے بڑا اچھا پوائنٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللیگل اوکیوپیشن وہ امورل بھی نہیں ہو سکتا ہے کانون ہم نے کیوں بتایا ہے موریلیٹی کو بھی انفوس کرنا ہے کچھ حد تک کیا اللیگل مورل بھی ہو سکتا ہے تو کہنے کی بات یہ ستتر ملک ستتر ملکوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے یا کچھ کہا ہی نہیں ہے یا کہا ہے ٹھیک ہے آپ سمجھتی ہیں یہ دنیا کتنا کیسا تقسیم ہوا ہے ستتر ملک ایک چیز جو گند سے گند it is the biggest گنا لوگوں کی cruelty injustice immorality illegality ستتر ملک ہیں جو کہتے نہیں تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے ان کے خلاف against evil یہ بہت بڑا جنگ ہے بڑا لمبا جنگ ہو گا یہ اور مسلمان ہو نا اس جنگ میں تو اس کا مطلب ہے automatically آپ کے دشمن وہ ہوتے وہ automatic ہے it doesn't matter what you do وہ 12 سال کے لڑکے کو آپ strangle کر دیں suffocate کر دیں مار دیں کچھ نہیں ہوتا آپ کو اس امریکہ لیڈ کر رہا ہے یہ جو لوگ امریکہ کو جا کے کہتے ہیں امریکہ 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 میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں خون ہے اس کے ہاتھ پہ بھئی تم جاتے ہو ایسے ملکوں کے ساتھ جو موڑی کو سپورٹ کرتے جو کنڈیم کرتے اور پھر اس کو سپورٹ کرتے جو اس کو جھپیا ڈالتے ہیں بتانے کے لیے کہ وی اپروو یہ بچر آف گجرات ہم اپروو کرتے اس کو پاکستان تو مت سمجھو ہم تمہارے ساتھ کبھی ہو سکتے ہیں جو تمہارے اور تمہارے مسلمانوں کو قتل کرتا ہم اس کو اپروو کرتے یہ ہے situation اور یہ صاحب کیوں اپروف کرتے ہیں موڑی کے اقدامات کو دیکھیں اس میں لیڈنگ جو ہیں دو ہیں انہائٹ کنگڈم مرجو نہیں انیس سو سولہ میں ایک بالفور ڈیکلریشن تھا بالفور تھے فورم نیسٹر برطانیہ کا اس نے ایک ڈیکلریشن دیا تھا روتشیل فیمیلی تھی بہت بڑی جیوز کی اس کو کہا تھا کہ جیوز لیوی آنی پارٹ آف دی ورل آر تو بی کنسید آز ایک نیشن اور انیس سو انیس کے اندر وہاں آبادیاں شروع کی گئی تھی برٹیش پروٹیکٹیڈ ہو گیا تھا یہ سیکنڈ ورٹس ورڈ ورڈ کے بعد ان کے پاس آگیا انہوں نے ان کو آباد کیا قائد آدم کا بہت زبردست فکرہ ہے کہ اسرائیل is an illegitimate child of the یورب یہ اس کا ناجائز بچہ ہے یورب کا جو انہوں نے تخلیق کیا اسی لئے وہاں پر ظلم کرتے ہیں اور انہوں نے گیارہ میں رکھا رہے بارہ میں تو آباد ہو گیا تھا گیارہ میں وہ آئے تھے اس کے بعد سے لے کے 48 تک لوگ آتے رہے اسلاح لاتے رہے سب کچھ کرتے رہے اور 14 مہی 1948 اسرائیل کا ہو گیا دنیا برنے تسلیم کیا اسرائیل نے اپنا ایٹمی پروگرام کنٹینیو کیا انہوں نے کوئی بات نہیں کی سیمر ارج کی سٹوری آتی نہیں کچھ نہیں کہا گیا میں سابرار شتیلا کے کیمپ بیروت میں گیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ستر ستر سال کا بوڑا فلسطین جو شاید ایک دن کا ہوگا یا دو دن کا 1948 میں جب وہ 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 سے نکالا گیا تھا اپنے باپ کے ساتھ اپنے دادا کے ساتھ اس کو کوئی ہوپ نہیں کہ مزید ستر ساتھ بھی زندہ رہے گا تو پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی پوری دنیا کے اندر روڑوں کہتے ہیں کہ ریٹیلییشن جو ہے اس کی ہوتی ہے تو کیوں نہیں ہوگی پہلی بات ہے کہ صرف امریکہ کی بات کی ہے امریکہ کو مسلمانوں کے ساتھ ظالم تھوڑا ہے آپ نے گیارہ سال ویتنامی مارے وہ مسلمان تو نہیں تھے آپ نے قتل و غارت کیا اور آپ نے ریمبو کی فلمیں بنائی اس کے پر کہ ہم اپریکی جنہ پتہ نہیں ہم کیا چیز ہیں آپ نے ساتھ لاکھ بندہ وہاں قتل کر دیا آپ نے بارہ ملک جو تھے لیٹن امریکہ کے جس میں چلی تھا جس نکڑا گوہ تھا جس میں ہونڈ رات تھا آپ نے صرف کانٹر گریلا کہا کہ کامریسٹ آ رہے ہیں ہمیں مار دیں گے آپ نے سکول امریکہ بنایا اس میں فوجیوں کو تربیت دی وہ جا کے اپنے بندوں کو قتل کرتے تھے آپ ظالم ہو آپ ایک بچھر جو ہے وہ بچھر کی سپورٹ کرے نا اخلاقیات کوئی انسانیت کوئی ہیومنیزم کوئی چیز ہے کیا پاکستان کی کسی ہیومن رائٹ آرگنیزیشن نے کنڈیم کیا ان ملکوں کو کیا کہا کہ جرمنی غلط ہے کیا کہ یونیٹڈ کینگڈم غلط ہے اور تئیس لوگ جو بزدل کے بچے جو نے اب سٹین کیا ہے انکلوڈنگ انڈیا جن کے اندر اتنی مورل کرج نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے کہ دیں کہ ہم اس کے خلاف ہیں اس حد تک مزدلی انٹرنیشنل کومیٹی آف نیشن کے اندر یہ تو تماش بھی نہیں ہے اور کچھ نہیں ٹھیک ہے حلالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے بڑے ممالکی جانبدانہ پالیسی ہیں ویٹو جیسے اختیارات ہیں تو اس سب میں جو کمزور ممالک ہیں کیا کر سکتے ہیں کیا راستے ان کے پاس ہمارے پاس صرف تھوڑا سے ٹائم رہ گئی جلدی سے بتا تیجئے اگر کمزوری ہے تو اس کے معنی آپ بس جھگ جائیں اور ان کو وہ کریں جو یہ گندے لوگ یہ کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں بلکل نہیں آپ ٹھکے رہے ہیں یہ تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے یا رب کو دیکھئے فلسطین کچھ نہیں ہے دو چار ملین ہے اس کو کچھ پیسے دو بھوک سے مر رہے ہیں پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے اور آپ یہ حد ہے یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس لئے ہماری مسلمانوں کا یہ کنڈیشن ہے بلکل ٹھیک ہے ناظرین ڈسکشن آپ نے سنیل حاضر ہوں گے مزید موضوعات کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ